شادی میں وٹا سٹا کرنا کیسا ہے کیا کسی حدیث میں من ہے حدیث میں وٹا سٹا منہ نہیں ہے یہ بھی بال لوگوں نے دھوکہ دیا ہے کہ وٹا سٹا کرنا من ہے وٹا سٹا سے مراد اگر صرف یہ لیا جا رہا ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی بہن کا نکاح کسی لڑکے کے ساتھ کرتا ہے اور اس کی بہن کا نکاح اپنے ساتھ کر لیتا ہے اس کو وٹا سٹا کہا جاتا ہے یہ کسی تیہ کرنے کے اوپر ہونا وہ تو حرام ہے ویسے اس اعتبار سے کہ میں اس شرط میں کرتا ہوں کہ تو بھی کر وہ تو حرام ہے اسلام میں جس وٹے سٹے کو عبدو ترمزیم نے ماجہ میں منہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کسی مرد کے ساتھ اس شرط میں نہ کرے کہ تو اپنی بچی میرے نکاح میں دے دے میں اپنی بچی تیرے نکاح میں دیتا ہوں اس وٹے سٹے کو منہ کیا گیا ہے اس شرط کو تیہ کر کے اگر اس کے بغیر کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر وہ مرضی سے ہو رہی زبردستی نہیں ہو رہی اس طرح آپس میں کزنز کا رشتے ہوتے ہیں وہ جائز ہے اس شرط کو جو ہے نا وہ منہ کیا گیا یہ نہیں ہے کہ کزنز میں رشتہ ہی نہیں ہو سکتا نبیل اسلام نے بھی تو کزنز میں رشتہ کیا ہے نا حضرت فاطمہ کے کزن ہی لگتے ہیں نا سیدن علی بلکہ چچا لگتے ہیں سارا اتوڑی شاہ ہے حضرت علی تو نبیل اسلام کے کزن ہے حضرت فاطمہ کے کیا لگے ہیں چچا رشتے میں تو چچا ہی لگتے ہیں نا تو یہ اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے